نیوزیلنڈ کی ایک ٹیم آہ پہنچی ہے پاکستان حالانکہ جو کل کا دن کا میچ تھا اس میں بارش ہو گئی کچھ چند گندوں کے بعد ہی تو وہ میچ اس طرح سے ہو نہیں پایا لیکن ٹیم جو ہے انہوں نے اپنی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی رشوہ پہ کہ اپنی اے ٹیم نہیں بھیجی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی ٹیم کے وہ نیوزیلنڈ کے وہ آئی پی ایل میں بیزی ہیں اور کچھ جو ورلڈ کپ کی تیاری کے اندر اپنا ریشٹ کر رہے ہیں البتہ ہماری ٹیم جو ہے وہ پوری پوری فل فورس میں ہم نے پیش کش کی ہے اس کی اور میچ تو چلتے رہیں گے البتہ اس کے اندر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس تجربے کے بعد کہ ایک سی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی اے ٹیم کھیل رہی ہے گوئنگ انٹو ورلڈ کپ تو اس کا کیا ہوگا اچھا اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلا میچ کیونکہ واش آؤٹ ہو گیا تو یعنی کہ اب سیریز کے ڈراؤ ہونے کے امکان بھی بن گئے ہیں ورنہ فائیو میچ سیریز ڈراؤ نہیں ہو سکتی اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ نہ احسن ناغی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھوڑے دن پہلے اور وہ یہ کہ جب بھی کسی ملک کی بی یا سی ٹیم آتی ہے پاکستان تو لوگ فوری طور پر پی سی بی کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی اے ٹیم کیوں نہیں بیچی سو اس میں پی سی بی کا تو کتنا کو قصور ہو سکتا ہے اس بات میں کہ کوئی ملک اپنی اے ٹیم کیوں نہیں فورس تو نہیں کر سکتے ہیں اچھا دوسرا مجھے اس میں جو ہے نا مطلب ظاہر ہے تھوڑا سا غم ہے کہ اگر زیادہ ان کی اے ٹیم آ جاتی تو زیادہ کمپیٹیٹیو میچ ہوتے باٹ ایک چیز ہے کہ آپ پاکستان کے سیریز جیتنے کے امکان بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ پاکستان اپنی فول فورس کا ساتھ کل رہا ہے اچھا پچھلی اگر آپ دس سیریز کا ریکرڈ نکالیں پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ تو وہ میرے خیال میں نیوزیلینڈ کی فیور میں ہیں تو اب پاکستان کا ظاہرہ امکان بڑھ گئے ہیں سیز جیتنے کا بنیادی بات یہ ہے کہ نیوزیلینڈ میں اتنا کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگا دیکھیں نیوزیلینڈ نے پچھلے تین چار سال میں کئی دفعہ کوشش کی کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کر لیں سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرنے کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پر کہ آپ کے لیے آپ کا کنٹری فرسٹ ہے جب آپ کے ملک کی سیریز ہے تو آپ لیگ نہیں کھیل سکتے جب نہیں ہے تو پھر آپ دو جو ہارس رہو فالا کیس وہ دسارا بلکل اچھا وہاں پر ان کے جو ایٹ پلس پلیئرز ہیں وہ یہ نہیں سائن کر رہے ہیں سو کھم نہیں سنتے کہ کوئی بہت واویلہ مچا ہو نیوزیلینڈ بورڈ نے اس کے اوپر کو بہت بات کی ہو نیوزیلینڈ کے عوام اس پر بہت گرم ہو گئے ہو اب جس طرح اس وقت بھی کچھ ریسٹ کر رہے ہیں کچھ آئی پیل کھیر رہے ہیں ان کی ٹیم یہاں پر ہے اگر وہ سیریز ہار بھی جائیں گے تو نو بگ ڈیل سو وہ لوگ ایٹ پیس ہیں ویڈ لاس کہ یار ٹھیک ہے میچ ہے جیتے ہیں آرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں چلنے ٹوٹنی چاہیں گے پاکستان میں جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لوگ اس میں دیش دروہی بن جاتے ہیں کہ اوے تم نے پاکستان چھوڑ کے کچھ اور کلنے چلے گئے یا تم نے ریسٹ لے لیا تمہیں ملک سے محبت ہی نہیں ہے یہ جذباتیت جو ہے یہ وہاں نہیں ہے اور یہاں ہے اور آپ بتائیں کہ بہتر لاحے عمل کیا ہے کیسے ہونا چاہیے انسان کو سر یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور یہ آپ چلیں اس کو ہم صرف ایک پاکستانی یونیکلی پاکستانی ایشو نہیں کہتے ہمارا جو ہمساہی ملک ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو خیر کبھی کبھر ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اندر تو پلیئرز تھرٹن بھی ہو جاتے ہیں یہاں اتنی اتنی ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو پتا ہے ٹائم نہیں ہے یہاں پہ کے مہاں تک پہنچے ہوا ہے یہاں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے سر اس کا مجھے جو میرا خیال ہے کہ کیوں ہم اتنا سیریس لیتے ہیں اس چیز کو کیونکہ ہم ون سپورٹ نیشن ہیں اور ہم اس چیز کو سنجیدہ لیتے لیکن یہ بھی اس کی واحد وجہ نہیں ہے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اور جو اتنا پریشر ہے ایک نئی گورنمنٹ کی اوپر اور گورنمنٹ کی اوپر پریشر ہوتا ہے تو وہ ہم کی اوپر بھی پریشر ہوتا ہے ابھی چند دن پہلے ہی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا آئی ایم ایف کا ہم سن رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں مئی میں جائیں گے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سلسلے جو ہیں وہ آگے سے آگے جائیں گے لوگ جو ان کو ایک آوٹلٹ چاہیے لوگوں کو ایک ذریعہ چاہیے جس میں وہ اپنا غصہ جو ہے وہ نکال لیں اب وہ زمانے چلے گئے حالا کہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ سڑک کی اوپر جاتے جاتے لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ہر بندہ جو ایک دوسرے کو نا ذرا ایک وہ بینفیٹ دو ڈاوٹ دیتا کہ یار یہ مجھے کچھ زیادہ مدر وائلنس جو ہے وہ جا سکتا ظاہر ہے ہم تشہدوں کے خلاف ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس سے ذرا پرہیز تھوڑا کرتے ہیں البتہ جب کی بورڈ سامنے آجائے یا مائک سامنے آجائے یا ویسے ہی چار دس لوگ کٹھے ہوں تو پھر یہ بڑھاس جو ہے نکلتی ہے اور عموماً کرکٹ جو ہے وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے انفورچنیٹلی تو اس کی اوپر پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یار اس کو اتار کے رکھتے ہیں ختم کرتے ہو اس سارے چیز کو تو یہ ایک ہے چیز اور اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں جس سیکنڈ اس ملک کے اندر عوام کے پاس اور آوٹلیٹس مل جائیں گے اگریشن نکالنے کے لیے کوئی سپورٹ ہی مل جائے سپورٹ یہ بھی تو کرتی ہے کہ آپ کا کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو آپ سپورٹس کو کھیلتے ہو تو آپ کا وہاں نکل آتا ہے سارا جب تک کرکٹ رہے گی سر آپ خود نہیں کھیلتے نہ ٹیم کا حصہ ہے تو ٹیم کو ہی تنقید کریں گے بلکل اور بورڈ کو اور ان میں یہ ایزی ٹارگیٹ اس لیے بھی ہے نا کیونکہ یہ بائٹ بیک نہیں کرتے مطبع زیادہ کیا کرنے گے گرفتاری تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے پی سی بی کو گئی کو پتہ نہیں سر ویسے ہونا جو ہو اچھا ہے کو پتہ نہیں ویسے کہ آج کل دیکھیں نا جو پی سی بی کی چیرمن ہے وہ ٹیسر مینسٹر بھی ہیں سر یہ بھی ہو سکتا ہے گرفتاریوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے البتہ یہ چلے سیریز آگے بڑھے گی اس کے میچز ہوں گے انفورڈ ہوں گے ہم دیکھیں گے انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ ایک سی ٹیم در اس چیز کا سر کہ سی ٹیم نہ لڑ جائے سر کے اور وہ زیادہ مسئلہ ہو جائے گا